ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب البرہ والسلہ میں لکھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے قدر کیا ہے عظمت کیا ہے جنت کی ورست تو ملی ہوئی ہے سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین حرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرکند ہجرت کر گئی کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے حرات میں تو وہاں پتا کیا کوئی سخی سردار ہو تو پتا چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آق کا پجاری بڑا سخی سردار تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں بیوہ ہوں مسافر ہوں میری بچی ہیں مجھو ٹھکانا چاہیے اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لوں سند دلیل وہ کہنے لگے یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس آق کا پجاری کہاں میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں پردیس میں ہوں ٹھکانا چاہیے اس نے ایک دا اپنے بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیوں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی دیکھر اپنے گھر آکے سمر کنٹھن ڈالا کہاں کھانا کھلایا سولایا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت علی شان محل ہے سونے چاندی کا دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے تو انہیں عرض کیا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پر کوئی دلیل پیش کر تو ایک دم گھبرا کے پھر آپ نے بڑے اسے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی تو اسے دلیل مانگنے لگا سند مانگنے لگا دور ہو جائے میری نظروں سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چکھ و پکار کہ وہ کہاں گئی وہ عورت و بچیوں والی کہاں گئی پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آکھ کا پجاری تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دھوڑ 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 دروازے پہ دستک دی وہ باہر نکلا کہ کیا ہوا کہ وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو وہ ہماری مہمان ہے کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا وہ کہنا کہا تین سو دینار رہ گئے تین سو دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کہا تین سو دینار رہ لو وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب کیسے واپس کروں آپ نے خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں میں بھی اسی خواب میں موجود تھا پھر آپ میری در متوجہ اکرمائے کہ تُو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا اللہ نے تیری اور تیرے سر خاندان کی بخشش کر دی ہے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے کہا ہم میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم سب ایمان لا چکے ہیں ہم یہ واپس نہیں کروں گا بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کے جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں قابل قدر ہیں چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتے ہیں انتہا ہو جاتے ہیں اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو بہت جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کا رسول سے سعودہ کر رہے ہو اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو اللہ اور اس کا رسول قدردان ہے انشاءاللہ قدردان ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفَسِكُمْ عبد المناف کے چار بیٹے تھے مطلب، حاشم، عبد الشمس اور نوفل دو ایک طرف ہوگئے حاشم اور مطلب دو ایک طرف ہوگئے عبد الشمس اور نوفل عبد الشمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا اور مطلب اور حاشم کا دھڑا بنو حاشم سے مشہور ہوا خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور حاشم کی اولاد کو بھی دیا تو نوفل کی اولاد اور عبد الشمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں ہمیں بھی دینا چاہئے تو حضرت عثمان آئے یا رسول اللہ یہ عبد الشمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں تو ہمیں بھی تو دیا جائے گر مطلب کی اولاد کو دیا ہے تو آپ نے کہا کہ مطلب اور حاشم تو ہمیشہ ایسے رہ فشبق بینا اصابع یوں کر کے کہ مطلب اور حاشم تو ہمیشہ ایسے رہ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکہ کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد عبد المطلب تک سرداری بنو حاشم کے پاس تھی لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی جنگ کی قیادت سیادت وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس یہ لڑی یوں بن جاتی ہے تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے اور بنو بنو حاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی تو من انفسکم سب سے عالی خاندان سب سے عالی خاندان اب نے فرمایا قیامت کے دن ہر نصب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نصب باقی رہے گا میں اپنے نصب کو پانی لگاؤں گا کل سبب من قطعن الا سببی و نصبی ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا پانی لگاؤں گا دیکھو بھائیو کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو کتنا ہی برا کیوں نہ ہو بدہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرما دے اور میں اسے حقیر جان کر ظلیل و خوار ہو جاؤں اپنے عیب دیکھو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتو پہلے رفوع کر لے دنر دنی اپنی دن پر آئی دنی کا پاپنا پن تیری روئی میں چار بین اولے سب سے پہلے ان کو چن میرے استاد مولان جمشی صاحب رحمت اللہ یہ شیر بہت پڑا کھلتے تھے کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ یہ پرانی اردو ہے ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا اور ہمارے ہیں تو صرف عیبیں نہیں دیکھے جاتے جھوٹے الزام بھی ہیں بہتان بھی ہیں عدالتوں میں چلے جاؤ اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کے عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے ایک جج نے کہا جج کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں میں صرف نقل کر رہا میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا سورا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو لقد جاکم رسول من انفسکم آلی خاندان سب سے نفیس خاندان سب سے بڑا خاندان سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کے مہر لگ گئی ہے اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے ہم تحقیق میں نہیں پڑیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے خوش ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو تو آپ کی برکت سے آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی بلندی ملی بڑائی ملی جنت کی سرداریاں ملی آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہو امہاتہن کا لقب دیا کہ میرے نوی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں اور آپ کی برکت سے یہ عزت منی ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے عدت کے بعد اور شادی کر سکتی لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نوی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دی سکتے یہی آپ کی بیویاں ہیں آپ نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک طلاق دی جبریل آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں آپ ان سے رجوع فرمائیں اور دوسرا فرمایا ایک وجہ یہ بتائی دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں ات کو اچھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا اور اہل البیت اور آل الرسول پھر تو انتہا کر دی ہے کون بیان کرے گا آپ کی شان کو سب سے آلی خاندان عرب عرب میں سب سے آلی مدر مدر میں سب سے آلی قریش قریش میں سب سے آلی حاشم حاشم میں سب سے آلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان آپ کی آل اہل البیت آلِ علی اولادِ علی اولادِ جعفر اولادِ عقیل اولادِ عباس رضی اللہ عنہم ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے آل الرسول کہا جاتا ہے ان پر صدقہ سکاة حرام ہے ان کو حدیعہ دیا جاتا ہے اہل البیت کو زکاة نہیں دی جاتی ان کی شان کے خلاف ہے صدقی کھجوریں آئیں پڑی تھی حسن نے ایک اٹھا کے موہ میں ڈالی اب کوئی 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 اپنا ایسے کیا اور ایک دم ان کے موہ سے وہ نکال لی کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھا دیں اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے حدیعہ کھائیں گے اور ان کے کندے پر مہر نبوت ہوگی تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کیلئے گئے کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ گئی خود نہیں کھائی اگلی دن گئے کہ یہ حدیعہ کی کھجوریں ہیں تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ گئی تو اہل البیت پر زکاة نہیں ان کو پوری امت کے ذمہ ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو حدیعہ دیا جائے زکاة نہ دی جائے اللہ تعالی نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے